اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا صدقہ تمامی مسلمانوں کو خیریت و آفیت سے مالہ مال فرمائے اور اللہ کریم ہمیں آیت کریمہ کا پچیس ربی الاول اتوار کا دن یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم اس کے پورے پورے جو فوائد ہیں مالک کریم ہمیں نصیب فرمائے آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے جس کے مطلب کے شان نزول اور جس کی عظمت جس کی تعریف کہ اگر بیان کرنے پہ آ جائیں تو وقت ختم ہو جائے اور اتنا سا مختصر یہ ہی کہوں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے آپ کو مچھلی نے جب نگل لیا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے اور وہاں چالیس روز تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالی سے صرف یہی دعا کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس کا ترجمہ اس کا مطلب کیا ہے کوئی الہ نہیں ہے مگر تیرے سوا تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں چالیس دن لگتار مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں یہی دعا کرتے رہے تو اللہ تعالی نے آپ کو وہاں سے آزادی نجات عطا فرمائی پھر یہاں ایک حدیث میں نہ سناوں تو پھر بہت بڑی زیادتی بنے گی نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کی اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالی سے اس دعا کے ذریعے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے آیت کریمہ کی کوئی خاص مقدار شرعن متعین نہیں ہے لہذا آیت کریمہ کی جتنی مقدار بھی پڑھی جائے تو وہ ضرور نفہ ماند ہوتی ہے یا کوئی عامل آپ کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے آج کے دن اتنی بار پڑھنی ہے آپ کے لیے بہترین فیدہ مند ثابت ہوگی جیسا کہ آج پچیس ربی اللہ والا ہم نے اکیس مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا جو انداز ہے وہ الگ ہے وہ کیسے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ضرور بزرگوں نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں الگ الگ حجات کے لیے الگ الگ تعدادیں بیان کی ہیں بعض نے ایک مجلس میں ایک سو گیارہ مرتبہ بعض نے رات کی تاریکی اور حجرے کی تنائی میں تین سو تیرہ مرتبہ بعض حضرات نے لمبا وظیفہ کرنے کے لیے ستر ہزار یا سوہ لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ مرتبہ پڑھنے دعا کی قبولیت اور ہر جائز آجت کی برعاوری کے لیے مجرب قرار دیا اور واضح ہے کہ یہ آیت کریمہ جس تعداد میں بیڑی پڑھی جائے اور جیسے بھی پڑھی جائے لیکن جب خلوص اور استقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی مہربانی فرما دیتے ہیں تو آیت کریمہ کے صرف ترجمے پہ ہم غور کریں یہ سورت الانبیاء کی آیت نمبر ایٹی سیون ہے کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ ذات پاک ہے بشک میں ہی ظالموں میں سے ہوں قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اسم آزم ہونے کے بارے میں کئی بزرگوں کی رائے ہیں کوئی بھی آفت اور مصیبت کے وقت پڑھنے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کا ورد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو اللہ نے نجات عطا فرمائے تو اس پورے دن کے اندر میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں ہم نے اس انداز سے پڑھنا ہے کہ کوشش کریں یہ آیت تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوتی ہے اگر قرآن سے دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورة الانبیاء کی آیت نمور ایٹی سیون ہے بابوزو آلت میں قرآن کریم کو کھولیے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پڑھئے درمیان کے نر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین پھر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین تین بار پڑھنے کے بعد ایک بار سورت اخلاص پڑھنی ہے پھر تین بار آیت کریمہ اور ایک بار صورت اخلاص پھر تین بار آیت کریمہ اور ایک بار صورت اخلاص اسی طرح اکیس بار صورت آیت کریمہ پڑھی جائے گی اور ٹوٹل میں سات بار صورت اخلاص پڑھی جائے گی کیونکہ ہر تین دفعہ کے بعد ایک بار صورت اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے اپنے نیک مقصد کے لیے نیک خواہشات کے لیے جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں گے اور ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دعا ہماری اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہم مانگتے رہتے ہیں بہت ساری دعایں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے لیکن دعا مطلب فیل فور قبول نہیں ہوتی تو فرمایا کہ اگر دنیا میں وہ قبول نہ ہو تو اس کا عجر مانگنے کا جو عجر ہے نا اللہ اتنا کریم ہے کہ بروز معاشر وہ اپنے بندوں کو یہ عطا فرما دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور اس خاص طریقے پہ پڑھیں پڑھنے کے بعد جس نیک مقصد اور آجت کے لیے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کریم کرم فرما دیں گے قرآن کریم پورے کا پورا برکتوں والا عظمتوں والا ہدایت والا ہے لیکن ہر آیت ہر مطلب کے رکوع ہر صورت کا ایک اپنا خاص مقام ہے بعض بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ اس کے پڑھنے سے اللہ کے فرشتے رزق کی بوریاں بھر کر دے جاتے ہیں مشکلات کے پہار ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ ان دلوں کے اوپر ان کروں کے اوپر اپنا کرم فرما دیتے ہیں کہ جو مالک کریم کے فضل و کرم سے آیت کریمہ کے عامل بن جاتے ہیں یعنی کہ پڑھنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ جلالہ سبحانہ وتعالی حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و آمان نصیب فرمائے مالک کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال نصیب فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا دیر سارا خیال رکھنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی